نحمدہو و نسلی علی رسولِ القریب اما بعد صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر پچاس باب من لم يتوذہ من لحم الشات و السبیق باب ہے جو آدمی بکری کا گوشت اور سبتو پینے کے بعد وضو کرنے کا قائل نہیں ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ بکری کا گوشت کھانے اور سبتو کھانے یا پینے کے بعد وضو نہیں اس کا بیان لحم الشات بکری کے گوشت کے قید اس لیے لگائی کہ اونڈ کے گوشت کے بارے میں اختلاف ہے کہ اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوڑتا ہے یا نہیں جس کے وضاحت بعد میں ہم اسی زمن میں کریں گے اس لیے امام مخاری رحم اللہ نے لحم الشات بکری کے گوشت کا تذکرہ کیا ہے وَعَقَلَ عَبُوْ بَكَرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَزِيَ اللَّوْا عَنْهُمْ لَحْمًا فَلَمْ يَتَوَذَّوُ مصنفہ بن عبی شہبہ جلد ایک صفحہ ٹھاسی پر یہ اقوال ہیں یہ تین صحابہ کے آثار موجود ہیں کہ سیدنا عبو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے گوشت تناول فرمایا اور وضو نہ کیا ثابت ہوا کہ گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کوئی لازم نہیں ہے اپنی خوشی سے کوئی کرے صفائی وغیرہ کے لیے کلی کرے یا ہاتھ دولے چکنار وغیرہ دور کرنے کے لیے تو فبیحہ ورنہ شریع طور پر اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث امبر دو سو سات قَالَ حَدَّثَنَا عبداللہ ابن یوسف قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكَ عَنْ زَيْدِ بِنِ اَسْلَمْ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبَّاسِ عَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ عَاقَلَ قَاطِفِ شَاطِن ثُمَّ فَلَّهُ وَلَمْ يَتَوَضَّ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما فرماتے ہیں یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عَقَلَ قَاطِفِ شَاطِن بَقْرِي کا شانہ بقری کے رعان تناول فرمائی ثُمَّ فَلَّهُ فِي نَمَازْ پَڑِي وَلَمْ يَتَوَضَّ اَرْوُضُقْ نَا کیا اس سے ثابت ہوا کہ بقری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی رہا امام بخاری رحم اللہ نے السویق کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ستو کھانے اور پینے کے بعد بھی وضو کی ضرورت نہیں ہے جبکہ حدیث کے اندر ستو کا تذکرہ نہیں تو نص سے استدلال کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی عبارت نص اور ایک ہوتی دلالت نص عبارت نص کا مطلب نص کی عبارت سے وہ چیز ثابت ہوتی ہو تو گوشت کھانے کے بعد وضو نہ کرنا یہ تو عبارت نص سے ثابت ہوا کہ جیسے کہ واضح لفظ ہے البتہ ستو کھانے اور پینے کے بعد وضو نہ کرنا یہ دلالت نص سے ثابت ہوتا ہے دلالت نص کا مطلب کہ نص کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اگر گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں تو ستو پینے کے بعد بھی وضو نہیں کیونکہ گوشت میں چکناٹ اور بو زیادہ ہوتی ہے تو جب گوشت میں جس میں چکناٹ زیادہ ہے اور کھانے کے بعد موز سے سمیل بھی زیادہ آتی ہے تو اس کے بعد وضو نہیں تو ستو کے اندر تو چکناٹ ہوتی بھی نہیں اور اس کے بعد موز سے زیادہ کچھ سمیل بھی نہیں آتی تو اس میں تو بالعالہ وضو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اصل کے اندر بعض روایہ سے یہ بات معلوم ہوتا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بعض ازواج متحرات سے آیا ہے کہ توزہو ممہ مست نعرہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو جو آگ پر پکی ہو اس کے کھانے کے بعد وضو کرو امام بخاری رحم اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ابتداء میں حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا جائے بعد کہتے ہیں یہ منسوخ ہے کیونکہ آپ نے گوشت تناول فرمایا اور وضو نہیں کیا اور صاف ظاہر ہے کہ گوشت کچھا تو کھایا نہیں جاتا وہ آگ پر پکا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے بعد وضو نہیں کیا اس میں امام ابو دعود رحم اللہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے ادھر ناسخ اور مرسوخ وری بات نہیں ہے اصل کے ادھر آپ کا گوشت کھا کر وضو کرنا اور گوشت کھا کر وضو نہ کرنا یہ ایک دن کے دو فیل ہیں کہ زہر کی نماز آپ نے گوشت کھایا اور زہر کی نماز پڑھی تو اس وقت وضو کیا تھا اور اسر کی نماز پڑھی گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا تو یہ دونوں طرح جواز ہے یعنی وضو تو باطل نہیں ہوتا باقی کوئی گوشت کھانے کے بعد اگر وضو کرتا تو فبیہ اگر نہیں کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے یعنی ناسخ منسوخ والی صورت نہیں بنتی جبکہ دیگر اہل علم کا نے دیکھ ابتدا کے اندر آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کا حکم تھا بعد کا اندرس کو منصوب کر دیا باقی رہا اون کا گوشت اس کے بارے میں امام احمد اسحاق من رحوے اور امام ابن منظر اور ابن خزیمہ رحمم اللہ ان کے دیکھ اون کا گوشت کھانے سے وضو پوٹ جاتا ہے کیونکہ اون کے گوشت کا در سمیل اور چکنات زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے جبکہ صحابہ کرام میں سے جمہور صحابہ کے دیکھ جن میں سے خلفاء راشدین بھی ہے خلفاء عربہ بھی عبداللہ بن مسعود بھی ابن عباس رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ بھی ان کے ندیک اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو پوٹ جاتا نہیں ابتہ کلی وغیرہ کر لینا ہاتھوں کو دھو لینا تاکہ چکنات وغیرہ ختم ہو جائے کیونکہ اون کے گوشت میں چکنات زیادہ ہوتی ہے موہ کے دو بھی چکنات رہتی ہے اور دانتوں کے دو بھی ذرات اس کے پھنس جاتے ہیں ہاتھوں میں بھی چکنات ہوتی ہے اس لیے اس کو دھو لینا چاہیے وضو سے مراد موہ بگرہ کی صفائی ہیں شاہ وآلہ الرحم اللہ اس کی یہ توجیح بیان کرتے ہیں کہ اون کا گوشت کھانے اسے وضو کیا ٹوٹنا پہلے ابتداء میں تو یہ ناکز وضو تھا لیکن بعد کے اندر اس کا بھی منسوخ ہو گیا اب اون کا گوشت کھانے کے بعد وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے البتہ بہتر افضل یہ ہے کہ وہ وضو کر لیا جائے تاکہ سمیل اور چکنات وغیرہ ختم ہو جائے ان باتوں کو مدی نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اون کے گوشت کے بارے میں اختلاف تھا اس کا تذکرہ نہیں کیا بکنی کے لفظ کا وضاحت کر دی کہ اس کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں حدیث نمبر دو سو آٹھ امر بن امیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یہ اختزو من قطف شاتن آپ بکری کے شانے سے گوشت کاٹ کر کھا رہے تھے فدویہ علیہ الصلاة آپ کو نماز کی طردہ و دی گئی بھلایا گیا فالکسکین آپ نے چھوڑی رکھ دی فصلہ ولمجتوڑہ نماز پڑی اور وضو نہ کیا یہ اختزو چھوڑی وغیرہ سے گوشت کاٹنا بساو کا دبونا وہ گوشت بڑا پیس ہوتا ہے تو موہ کے ساتھ توڑنا مشکل ہوتا ہے تو چھوڑی کے ساتھ کاٹ کر آپ تناول فرما رہے تھے تو اتنے میں ازان ہوئی نماز کا وقت ہو گیا آپ کو اطلاع دی گئی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے تو آپ نے چھوڑی کو رکھا نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا یہ نویت امام بخاری چھ مرتبہ لائی ہیں ثابت سے یہ ہوا کہ بکری وغیرہ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اگر کوئی صفائی وغیرہ کے لیے چکناہٹ کو دور کرنے کے لیے مون کے امپھنسے و ذرات کو دور کرنے کے لیے وضو کر لے یا ویسے کلی وغیرہ کر لے تو یہ کہ بہتر صورت ہو گئی وضو کی ضرورت نہیں ہے باب نمبر اکاون باب من مز مزہ من سوی کے ولم یتوضہ باب ہے جو آدمی اس بات کا قائل ہے کہ ستو پینے کے بعد کلی کی جائے اور وضو نہ کیا جائے ستو چونکہ یہ ایک آٹا ہی ہوتا ہے جس کو پانی کے اندر گول کر اس کو پیا جاتا ہے جس کے واسے موں کے اندر اس کے ضرورت رہتے ہیں اور کافی دیتا ہے کہ موں کا دو ضرورت رہتے ہیں اور نماز اگر اسی طرح پڑی جائے تو بار بار زبان کو حرکت دے کر ان کو آگے نگلنے کی توجہ رہتی ہے تو ستو کھانے کے بعد یا پینے کے بعد کوئی یہ کھائے بھی جاتے ہیں اگر تھوڑا پانی ملایا جائے تو یہ کھانے والی چیز بند جائے گی اگر پانی کی مقدار زیادہ ہے تو پھر یہ پینے والی شکر بند جاتی ہے تو اس کے بعد کلی کر لی جائے تاکہ موں کا در زرات ہوئے نکل جائے اور نماز کے اندر کسی قسم کی تشویش نہ ہو البتہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے حدیث میں دو سو نو کالا حدثنا عبداللہ بن یوسف کالا اخبرنا مالکن ان یحی بن سعید ان بشیر بن یسار مولا بن حارثا انہ سویت بن النومان اخبرہو انہو خرجہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آم خیبرہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر والے سال نکلے حد تاکان بے صحبہ یہاں تک جب وہ صحبہ جگہ پر پہنچے وہی ادنا خیبرہ اور یہ صحبہ خیبر کے ایک قریب جگہ ہے فطلل اثرہ آپ نے اثر کی نماز پڑھائی سمدعا بالعزواد پھر آپ نے زادے راہ جو راستے کا خرچ وغیرہ ساتھ لے کر گئے تھے وہ مگوائے فلم یوتا اللہ بسویک آپ کے پاس نا پیش کی گئی مگر ستو ہی تو لوگوں کے پاس ستو تھے اور کوئی کھانے کی چیز نہ تھی فعمر ابھی آپ نے حکم دیا فسر ریا ان کو گولا گیا پانی کا دم ملایا گیا فعقل رسول اللہ صلی اللہ وسلم وعقلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ستو تناول فرمائے اور ہم نے بھی کھائے ثم قام للمغرب پھر مگرب کی نماز کے لئے آپ کھڑے ہوئے فمز مزا ومز مزنا آپ نے کھلی فرمائی اور ہم نے بھی کھلی کر لی ثم صلی اللہ ولم یتوذہ پھر نماز پڑھائی اور وضو نہ کیا اس سے امام بخاری رحم اللہ نے اس سے یہ ثابت کیا کہ ستو یا اسی طرح کی اور چیز اس کو کھانے کے بعد وضو کرنے کے ضرورت نہیں ہے البتہ کھلی کر لی جائے تاکہ نماز کے اندر توجہ اس طرف نہ رہے اس کے ذرات وغیرہ موں میں اٹکے ہوتے ہیں بار بار زبان کو حرکت دے کر ان کو نگلنا پڑتا ہے تو کھلی کر لی جائے تاکہ موں صاف ہو جائے اس کے اندر اس کا وہ زیکہ بھی نہ رہے اور تشویش بھی اس طرف نہ ہو تو پوری کی پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا دیں یہ حدیث میں امام بخاری نو مرتبہ صحیح بخاری کے اندر لاکر مختلف اقام میں سے سے ثابت کیے ہیں البتہ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ سفر کے دوران زادے راہ کھانے پینے کے اشیاء ساتھ رکھ لینا یہ توقع کے منافع نہیں ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بھی یہ زادے راہ رکھا کرتے تھے اسی طرح ستو وغیرہ یہ ادنا جنسہ ہے تو اس طرح کی استعمال کرنا اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جو بھی انسان کو دستیاب ہو خصوصا سفر کے دوران ہلکی چیزوں اٹھا کر لے جانا جس کو پانی کے اندر بگولیا اور کھا لیا یعنی زیادہ تقلفات کرنے کی ضرورت پیشنا ہے بجائے اس کے کہ وہاں جو ہے آگ جلانا پکانا اور تھی لبے چوڑے چکر شروع کر دیے جائیں اور سفر کا جو مقصود ہے کہ اصل منظر تک پہنچنا اور واپس آنا اس کے اندر تاخیر ہو جائے تو اس کے اندر مختصر سا ذات دیرہ ساتھ رکھنا چاہیے حدیث نمبر دو سو دس حدیث نمبر دو سو دیرہ ساتھ رکھنا چاہیے علمیت بددہ پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو نہ فرمایا اس کے اندر بکری کا گوشت کھانے کا تذکرہ کیا اگرچہ بظاہر باب کے ساتھ مناسبت تو نہیں بنتی کیونکہ باب تو تھا کہ ستو کھانے کے بعد کلی کرنا اور وضو نہ کرنا لیکن یہاں گوشت کا تذکرہ ہے بعض نے تو کہا کہ یہ باب باب در باب ہے یعنی گزشتہ باب کی کا تک ملا ہے تو یہ رویت اصل میں پیچھے باب کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور باب نسخوں کے اندر یہ ہے بھی پیچھے والے باب کے اندر ہی اور باب نے یہ کہا کہ کسی کاتب سے صحف ہو کر یہ اس باب میں لکھی گئی ہے اصل میں اس کا تعلق گزشتہ باب ہی سے ہے اگر اس باب میں بھی ہو تو باب کا بھی ثابت ہے کہ جب گوشت کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا تو ستو وغیرہ کھانے کے بعد وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے البتہ کلی جو ہے وہ صرف اس لیے کرنے کی ضرورت پیش آئے گی کہ تاکہ موں کے صفائی ہو اور نسان بڑی توجہ کے ساتھ نماز کے اذکار وغیرہ پڑ سکے اگر کلی نہیں کرتا ستو کھانے کے بعد گوشت کھانے کے بعد کوئی اور چیزے کھانے کے بعد بھی اگر کلی نہیں کرتا تو نماز تابعہ درست ہوگی یہ کلی صرف اس لیے ہے تاکہ نماز کے اندر پوری توجہ رہے خوشو اور خضو رہے باب نمبر بابن بابن حل یمزمزو منر لابانے باب ہے کیا دودھ پینے کے بعد کلی کی جائے اللبن دودھ مراد ہے دودھ پینے کے بعد کلی کرنا چونکہ دودھ کے اندر ایک چکناحک ہوتی ہے اور اس کے بعد مو سے میں ایک سمیل سی آتی ہے خصوصا کچھا دودھ ہو جتاکہ عرب لوگ عام طور پر استعمال کرتے تھے تو مو کے اندر ایک چکناحٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے جس کے وقت سے اذکار پڑھنے کے اندر کچھ دکت ہوتی ہے اور پھر مو کے اندر کچھ بو اور سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے جبکہ مو ساف ستھرہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے تو اس لیے دودھ پینے کے بعد بہتر افضلی ہے کہ کلی کر لی جائے البتہ اگر کلی نہ کی جائے تو نماز باطل نہیں ہے نماز درست ہوگی البتہ بہتر افضلی ہے ایک ساف ستھری کیفیت بنانی چاہیے مو کے اندر مسواک کے بھی اس لیے تعقید ہے کہ زبان سے اللہ سے ہمکلام ہونا یا اذکار کرنے ہیں تو مو کے اندر صفائی ہو کوئی سمیل نہ ہو کہ بو وغیرہ نہ آئے حدیث میں دو سو یارہ کالا حدثنا یحیب بن بکیر وقتیباتو کالا حدثنا لیث ان اکیلن ان ابن شہاب ان ابید اللہ ابن اطبع ان ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاربہ لابدن فمزبزہ وکالا ان لہو دا سامن ابن عباس رضی اللہ عنہ معاف فرماتی ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ تناول کیا دودھ پیا فمزبزہ پھر کلی کی وکالا انہ لہو دا سامن اور وجہ اور علیہ یہ بیان کی کہ بے شک اس کے اندر چکنہ ہٹ ہوتی ہے دودھ کے اندر چکنہ ہٹ ہوتی ہے اسے چکنہ ہٹ کو دور کرنے کے لیے آپ نے محکمہ نے کلی کی ہے یہ رویت امام بخاری کے علاوہ امام مسلم بھی لائی ہیں امام مسلم میں امام بخاری اس کو دو مرتبہ لائی ہیں اور اسی طرح امام عبودعود امام مسائی اور ترمزی اور باقیوں نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ دودھ پینے کے بعد دودھ گرم ہے گرم کیا ہوا یا گرم گرم نہیں کیا ہوا خواہ اس کے اندر کوئی چیز ملائی ہو جیسے کہ چائے وغیرہ آج کل ہم بناتے ہیں تو اس کے اندر موں کے اندر ایک سمیل ضرور واقعی رہتی ہے تو یہ آپ تجربہ اور مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں دودھ پینے کے بعد موں کا ذائقہ کیسا رہتا ہے اور دوسرے کے سامنے بات کریں گے تو وہ ضرور محسوس کرے گا اسی طرح چھوٹے بچے جو ہیں دودھ پیتے ہیں موں سے جلدی یہ افونت ظاہر ہونے شروع ہو جاتی ہے اس لیے افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ موں کو ساتھ ستھرا کر کے پھر عبادت اور بندگی کے لیے کھڑا ہونا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ خوال وسلم کے فرامین پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکہ رب العزت مایس فور والسلام من علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين